عمر اکمل کے بعد کئی پاکستانی کھلاریوں پر تلوار لٹک گئی تحقیقات شروع مزید کئی کرکٹرز کا کیریئر خطرے میں مزید چند پاکستانی کرکٹرز کے مشکوک روابط کا انکشاف پی سی بی نے دیگر کھلاریوں کے خلاف بھی تحقیقات کا آغاز کر دیا پی ایس ایل فائف کے باقاعدہ آغاز سے پہلے پی سی بی نے انٹی کرپشن کوڈ کے تحت عمر اکمل کو اچانک مواطل کر کے دھماکہ کر دیا تھا جس کے بعد عمر اکمل پی ایس ایل فائف سے بہر ہو گئے تھے جو اب کسی بھی قسم کی کرکٹ سرگرمی میں حصہ نہیں لے سکتے دوسری جانب سابق پاکستانی کپتان راشل عطیب نے یہ انکشاف کر کے تہلکہ مچا دیا ہے کہ عمر اکمل کے علاوہ دیگر چند پاکستانی کرکٹرز کے خلاف بھی انٹی کرپشن یونٹ تحقیقات کر رہا ہے اور ان کھلاریوں سے پوچھ گھچ جاری ہے راشد لطیب نے دعویٰ کیا ہے کہ انگلین سے تعلق رکھنے والی ایک کمپنی نے پاکستان کرکٹ بورڈ کو کچھ پاکستانی کھلاریوں کا فونڈ ریکارڈ حوالے کیا ہے ایک میڈیا رپورٹ کے مطابق پاکستان کرکٹ بورڈ ٹی ٹین لیگ اور کچھ ٹی ٹوینٹی لیگز کھیلنے والے پاکستانی کرکٹرز کے خلاف بھی تحقیقات کر رہا ہے دوسری جانب پاکستان کے ٹی وی چینل جیو نیوز کے مطابق عمر اکمل نے پی سی بی کے انٹی کریپشن یونٹ کے سامنے بکی سے ملاقات کرنے کا اعتراف کر لیا ہے کہا گیا ہے کہ بورڈ کے پاس عمر اکمل اور بکی کے درمیان فونڈ کال کی ریکارڈنگ موجود ہے جسے سن کر عمر اکمل حقہ بکا رہ گئے مگر وہ اس کال کے ثبوت سے انکار نہ کر سکے یہ حالات اور صورتحال بتا رہی ہے کہ مزید کچھ پاکستانی کرکٹرز کے حوالے سے ایندہ چند دنوں یا ہفتوں میں ایسی ہی خطرناک خبریں سامنے آنے والی ہیں واضح رہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کی سیلیکشن کے میڈیاں ڈومیسٹے کرکٹ خاص طور پر پی ایس ایل میں امدہ کارکردگی دکھانے کے باوجود کامران اکمل کو مسلسل نظر انداز کرتی رہی ہیں جس کی ممکنہ ایسی نان کرکٹنگ وجوہات ہو سکتی ہیں واضح رہے کہ دو ہزار دس میں سامنے آنے والے بدنامے زمانہ اسپارٹ فکسنگ سکیڈل کے مرکزی کردار مزر مجید بھی اکمل برادران کے انتہائی قریبی دوست تھے جن کے ساتھ عمر اکمل اور کامران اکمل کی درجنوں تصاویر میڈیا میں گردش کرتی رہی ہیں اور سابق کپتان شاید افریدی بھی مزر مجید کی مشکوک سرگرمیوں کے حوالے سے کرکٹ بورٹ کے ساتھ تحفظات کا اظہار کرتے رہے تھے اندازے کے مطابق پاکستان کرکٹ بورٹ کا انٹی کرپشن یونٹ پی ایسیل کے اختتام کے بعد ان کھلانیوں کے نام بھی سامنے لاسکتا ہے یا ان کھلانیوں کی موتلی کا فیصلہ بھی سامنے آسکتا ہے جو پاکستان کرکٹ کے لیے بہت بڑا دھچکہ ہوگا خاص طور پر جب آئی سی سی والٹی ٹوئنٹی دو ہزار بیس چند مہنوں کے فاصلے پر ہے